نمسکر سواکتہ آپ سب ہی کے انٹرینیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ شوافنی پتہ ہے بلیٹن کے شروعات کریں گے بڑی کبر کے ساتھ جہاں پر اٹھارہ سواکت سے زیادہ کے لوگوں کو آج سے کورونا ویکسن کا تیسرا ڈوز لگایا جا رہا ہے سواستہ منترائلہ نے اسے پرکوشن ڈوز نام دیا ہے ہیلتھ ورکر سوار ساٹھ سال سے اتھیک عمر کے لوگوں کو یہ ٹی کا مفت لگایا جائے گا جبکہ باقی لوگوں کی ویکسن کے لئے مکتان کرنا ہوگا ویکسن پرائیویٹ ویکسنیشن سینٹرز پر لگائی جائے گی جن کے عمرہ اٹھارہ سال سے اتھیک ہے اور جنہوں نے دوسرا ڈوز نو مہینے یا اس سے پہلے لگوایا تھا یہ ڈوز صرف انہی لوگوں کو لگائی جائے گی سیرم انسٹیٹوٹ آف انجیا کے سیئی او ادار پونہ والا نے بتایا کہ کووی شلڈ کے پرکوشن ڈوز کی قیمت 600 روپے ہوگی اس پر ٹیکس بھی لگے گا وہ ویکسن کو لے کر جب بوسٹر ڈوز کے طور پر مانتہ ملے گی تو اس کی قیمت 900 روپے ہو جائے گی بوسٹر جو ڈوز جو ہے اٹھارہ سیون سٹھ سال کے لیے پرائیویٹ کے اندروں پر لگنا سروع ہوگی باقی جو روٹین بارہ سی چودہ اور پندرہ سترہ اے وہ سٹھٹی والا جو سرکار کے دوارہ جو لگایا جا رہا ہے وہ لگتا رہے اس کا جو چارج ہے اے ایک سو پچاس کے روپے کے اندر ہی رہے گا اور کمپنیوں سے سیدھے پرائیویٹ شیکٹر ان سے پرچیز کر کر لگائیں نہیں جو ابھی اپنا جو لگ رہا ہے نا جن لوگ کو لگایا ہے وہ بھئی گسٹر ڈوڈ تو وہی کمپنی جس کا پہلے لگایا ہے اسی کا لگوائیں گے موسیقی 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 آپ سے بکوشن ڈوز تمام جنتہ کو لگا جائے گا جن کے عمر 18 سال سے زیادہ ہے انہیں بوسٹر ڈوز کے منصوری مل چکی ہے اور آپ سے ہی بوسٹر ڈوز کے پرکریہ چوہے وہ شروع ہو جائے گی پتہ دے ساتھ سال سے زیادہ والے عمر کے لوگوں کو بھی بوسٹر ڈوز کا پرمیشن چوہے کافی پہلے مل چکا تھا اور آپ سے تمام ویحسک لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگانے کے عنومتی آج مل گئی ہے 18 سوپر کے لوگوں کو تیسرا ڈوز لگے گا آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر آپ سے پرکوشن ڈوز جو ہے وہ لگائی جائے جی پرکوشن ڈوز کو لے کر منظوری مل چکی ہے بتا دے کہ دونوں ڈوز لگنے کے بعد قریب 90 دنوں کے انترال کے بعد آپ کو تیسرا ڈوز لگوانا ہے اور ایسے میں آج سے تمام ان لوگوں کو منظوری مل چکی جنہوں نے ویسن لگائی ہے دونوں ڈوز لگ چکی ہے اور اب تیسرے ڈوز کے باری ہے مزادہ جوانکاری کے لئے سمدھت آمی چورہ سے ہم اصد لائف چکے ہیں آمید کیا کچھ پوری جانکاری ہے کیونکہ آج سے 18 سال سے زیادہ والے عمر کے لوگوں کو پرکوشن ڈوز بوسٹر ڈوز جو ہے وہ لگائی جائے گی ایسے میں کیا کچھ پرکریائے رہیں گی بلکل سامنی جس طریقے سے پورے دیس بھر میں 18 ورسے سے ادھک آئیو کے لوگوں کے لئے آج 10 اپریل سے یہاں پر اب جو اترکت جو بوسٹر ڈوز کہیں گے جسے تو وہ لگانے کی قبائب کی جاری ہے اور 36 گھر پردیس کی بات کرے تو 36 گھر میں سیکڑو ویکسینیشن سینٹر بنا دیئے گئے ہیں اور یہاں پر جو 18 ورسے آدھک آئیو کے لوگ ہوں گے وہ یہاں پر بوسٹر ڈوز لے سکیں گے اس کے لئے جو سرطے رکھی گئی ہے وہ کم سے کم 90 دن کی نو مہا کی انیوارک رکھی گئی ہے کہ نو مہا آپ کو دوسری ڈوز لگے ہو چکا ہو وہ سمیں ندھارت کیا گیا اور اس کے بعد ہی جو بات ہوں گے انہی کو یہ بوسٹر ڈوز لگے گی سب سے بڑی بات ہی ہے کہ اب تک جہاں پر ویکسینیشن جو ہو رہا تھا وہ فری میں کیا جارہا تھا مفت میں کیا جارہا تھا لیکن اب جو بوسٹر ڈوز کے لئے باقاعدہ لوگوں کو اگر لگانی ہے تو انہیں اس کے لئے پیسے دینے ہوں گے سب سے سستی یہاں پر جو کووی سیلڈ کی لگبک 645 روپے کی ڈوز ہے جس میں 1500 روپے کا جو سلک ہے سیوہ سلک ہے جی ایسٹی ہے اور ویکسینیشن اس کی قیمت ہے یہ تینوں ملا کر 645 روپے کی کووی سیلڈ ہے کوو ویکسین سب سے مہنگی ہے 1415 روپے کی کوو ویکسین ہے وہیں اس پوتنیک کی بات کریں تو وہ 1115 روپے کی ہے تو ایسے میں یہاں پر جو کووی سیلڈ ہے وہ سب سے سستی مانی جا رہی ہے اور اب لوگوں کو اس کے لئے باقاعدہ کیمت میں جا کر اپنے اس ویکسینیشن کا بکتان کرنا ہوگا اور اس کے بعد انہیں بوشٹا ڈوز دی جائے گی وہیں بوشٹا ڈوز جو ابھی تک سرکار کی طرف سے دی جاری ہے اس میں 60 ورسے ادھیک آئیو کے لوگ اور فرنٹ لائن ورکر اور سواست کرمی ان لوگوں کو مقت میں لگائی جا رہی ہے تو اس طریقے سے یہاں پر بوشٹا ڈوز کا کار ہے شروع ہو چکا ہے اور 18 ورسے آئیو آدھیک لوگوں کو باقی امنیٹی ان کے سریر میں بن سکے بوسٹا ڈوز کے بعد اس طریقے سے ان کے سریر کی امنیٹی کم ہوئی ہے اور انہیں ضعوت ہے تو وہاں وہاں جا کر کے اندر میں جا کر اپنی بوشٹا ڈوز لگوا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے انہیں بقاعدہ پیسے دینے ہوگی بلکل امنیٹ کیونکہ بوسٹا ڈوز لگنی شروع ہو چکے ایسے میں کیا آم جنتا جو ہے وہ ڈائریک ہسپیٹل پہنچ کر ویکسن لگوا سکتے ہیں یا پھر بوسٹا ڈوز کے لئے پھر ایک بار ریجسٹریشن کرانا ضروری ہے نہیں اس کے لئے کوئی ریجسٹریشن کیا اب سکتا نہیں ہے جہاں جہاں کیندر استعافت کیے گئے چاہے وہ سواست کیند ہو جلا اسپتال ہو یا میڈیکل کالیج ہو سوی جگہ پر یہاں پر بوسٹا ڈوز لگائی جائے گی لیکن اس کے لئے بقاعدہ ایک کیس کاؤنٹر کھولا گیا ہے تاکہ وہاں بھکتان کر کے بوسٹا ڈوز لگا سکے تو کوئی بھی عام بیکتی وہاں پہنچ کر بغیر ریجسٹریشن وہاں پہنچ سکتا ہے اور اپنا جو سیکنڈ کا جو سمیعہ اب دی ہے کہ نو ماہ کمپلیٹ ہونے چاہیے دوسری ڈوز کے تو وہ کمپلیٹ ہونے کی تصدیق دکھائے گا اور اس کے بعد اسے بوسٹا ڈوز دے دی جائے گی جی چام نہیں بلکل امیت بنیر ہمارے ساتھ جانکارک لے لٹنگ ہوئے گوالیر سے سنجے شرما ہمارے ساتھ لائف جوڑ چکے سنجے آپ کا روک کروں گی کیونکہ آج سے اٹھارہ سال سے زیادہ عمرے والے لوگوں کو بوسٹا ڈوز کی منظوری مل چکی ہے گوالیر میں اس کو لے کر کیا کچھ تیاریاں ہیں کس طریقے سے لوگوں کو ویکسن لگوائی جائے گی لیکن آج میں بتا دوں کہ ابھی فیلال جو پرشاستن نے فیصلہ کیا ہے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہینس ورکرز ہیں یا سکسٹی سے اوپر کے عمروالے ہیں ان کو یہاں پر بوسٹا ڈوز لگایا جائے گا حالانکہ بوسٹا ڈوز کی ابھی گوالیر میں کمی ہے لیکن یہاں پر جہاں پر میں ہوں ابھی جی ایس کا سبتے بڑا اسپیڈل ہے اور یہاں پر بوسٹا ڈوز لگائے جا رہے ہیں میں وہی بات کروں گا آپ فرحہ سا آئیں میرے پاس آپ بتائیں کس طریقے سے بوسٹا ڈوز یہاں پر لگائے جا رہے ہیں کیا کس طریقے سے بوسٹا ڈوز کا کتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں کتنے آپ کے پاس اپلکتہ ہے آپ اسے پتا سکتے ہیں کس طریقے روز بوسٹا ڈوز 50 کے پلس ہو جا بچے بھی آ رہے ہیں وہ بھی بوسٹا ڈوز بوسٹا ڈوز 20 کے لاؤ پیڈل ہو جا لوگوں میں لوگوں میں کس طرح رجان دیکھ رہے ہیں لوگوں میں سب آتے ہیں اپنا لاؤانے کے لئے وہ اپنا کوشٹڈ ہو لاؤا کے وہ بہت اچھا ہے بولتے ہیں کہ ہاں کوشٹڈ ہو لگ رہا ہے اچھا ہے پھرکو تو میرے ساتھ ایک ماتا جی ہیں جو کی بوسٹا ڈوز لگوانے کے لئے آئے ہیں ان سے بات کریں گے کس طریقے سے دیکھتے ہیں ماتا جی ایک منٹ کھڑی ہو جائیے ہیں آپ یہ بتائیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں بوسٹا ڈوز اب آپ تیسرا ڈوز لگوانے کے لئے آئے ہیں تو کیا کافی تمہیں سے انتیار بھی ہو رہا تھا کیا دیکھتے ہیں اس طریقے سے دیکھتے ہیں بوسٹا ڈوز کو ترکار کا کیسا فیصلہ ہے یہ تو کہیں نہ کھیں بولنے میں پنشانی جرور ہے لیکن یہ جرور ہے کہ کافی سمیہ سے بوسٹا ڈوز کا انتیار ہو رہا تھا حالانکہ آج نوراتری اور اتوار کی وجہ سے جو ہے لوگ یہاں پر کم ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ بوسٹا ڈوز کا انتیار ہو رہا تھا اب لوگ لگوائیں گے حالانکہ ایک بات اور پتہ دو میں شاملی کہ جو نیزی اسپتال ہے وہاں پر جو ہے ابھی نیزی اسپتال اور سرکاری اسپتال میں تھوڑا سا ویروضہ بہت ہے کیونکہ سرکار نے اس پر سبسٹی ابھی نہیں دی ہے لیکن وہیں جو نیزی نیزی ڈوکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ دو زویں چھہ سو لپے سے لے کے بارہ سو لپے تک پڑ رائے خرید ہی اس کی ہو رہی ہے تو اور جو سرکار نے جو اس کا نیم رکھا ہے دو سو بیاتی اور اس طریقے سے رکھا ہے دو سو بیاتی ہے دو سو سے اوپر تو کہیں نہ کہیں اس کا ویروضہ بارت ہے ابھی جو سبسٹی بھی اس پہ نہیں ملی ہے دوکٹرز یہ بول رہے ہیں کہ ابھی ہم وہی کیمت پر دوز دے پائیں گے تو کہیں نہ کہ اس میں لوگ کو جرور پریشانی کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن کہ سرکار سبسٹی بھی اس میں دے دے گی اس کو سبسٹیز کر دے گی اس کے بعد میں کہیں کہ عام لوگ جو ہے اس میں گوستر ڈوز لگوا پائیں گے حالانکہ گوستر ڈوز ابھی شہر میں اپلند ہیں اور ندی کلینکوں میں بھی لگوایا جا رہے ہیں دی